اسلام علیکم فرائنس ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایچ بی اے سروسز میں تو فرائنس آج کی اس ویڈے میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک گوڈ نیوز اور وہ یہ ہے کہ مجھے میری ویب سائٹ ایچ بی اے سروسز ڈوٹ کوم پر گوگل ایڈسنس کی طرف سے اپروول مل چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ اپنی ویب سائٹ کو مونیٹائز کر سکتا ہوں اور گوگل ایڈسنس کی طرف آن لائن ارننگ کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے جو لوگ پروفیشنلی ویب سائٹ پر ورک کر رہے ہیں اور آن لائن ارننگ کر رہے ہیں لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی بگنرز ہیں جو کہ آلیڈی کچھ ایسے جو کام کر رہے ہیں لیکن ان کو اپروول نہیں مل رہی یا پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ میتھرٹ کیا کہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ سے ارننگ کیسے کریں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک پاتھ نہیں پتا کیا یار ہم ویب سائٹ کے تھوہ ارننگ کیسے کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا آوروی دینے والا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اناؤسمنٹ بھی آپ لوگوں کے لیے تو لازمی سے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا تو چلیے فرینز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیہاں تا فرینز بہت سارٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ویب سائٹ کے تھوہ اون لین ارننگ کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ یوٹیوب پر بھی آپ لوگ اپنی یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کرتے ہیں گوگل ایڈسنس کی طرف سے اور آپ لوگوں کی ویڈیوز پر ایڈ سرب ہوتے جس کی مدد سے آپ لوگ اون لین ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یوٹیوب کا ایک کرائیٹریہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جس کے بعد آپ کے چینل کو ریویو کیا جاتا ہے اور اگر وہ یوٹیوب کی کوئی بھی پولیسیز کو وائلیٹ نہیں کرتا اور آپ لوگوں کا خود کا اوریجنل کونٹنٹ ہے تو آپ لوگوں کے چینل کو مونیٹائز کر دیا جاتا ہے لیکن ویب سائٹ کے کیس میں ایسا کوئی کرائیٹریہ نہیں ہے کوئی فکس کرائیٹریہ نہیں ہے جس کو فولو کر کے آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہماری ویب سائٹ مونیٹائز ہوگی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پچاس آرٹیکل لکھیں یا کم از کم سو آرٹیکل لکھیں گے تب جا کے ہماری ویب سائٹ مونیٹائز ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا میری ویب سائٹ پر بارہ آرٹیکل سے جس وقت میں نے اس کو اپلائے کیا ایڈسنس کے لئے مجھے اپروول مل گئی تقریبا چوبیس گھنٹے یا دو دن کے درمیان درمیان مجھے میری ویب سائٹ پر ایڈسنس کے اپروول مل گئی تھی تو یہاں پر ایسا کوئی کرائیٹریہ نہیں ہے لیکن ویب سائٹ پر کام کرنے کے لئے بہت زیادہ سٹرک پولیسیز ہیں اور وہ یہ ہیں کہ آپ کا جو کونٹینٹ ہے وہ بلکل یونیک ہونا چاہیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر پلائٹفرم یہی کہتا ہے یوٹیوب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنا اوریجنل کونٹینٹ کریئٹ کریں اور ویب سائٹ پر بھی اگر آپ نے کام کرنا تو گوگل کی یہی پولیسی ہے کہ آپ کا خود کا اوریجنل کونٹینٹ ہونا چاہیے وہ یونیک ہونا چاہیے اور اچھا لکھا ہوا ہونا بھی چاہیے یعنی کہ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ کسی کا بھی آرٹیکل اٹھایا اس کو سپین کر کے اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیا شورٹ کٹ ویس جو لوگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ایڈسنس اپروول نہیں ملے گی اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں کیونکہ وہ چیز پڑھنے میں ہی نہیں اچھی لگ رہی ویب سائٹ پر آپ لوگ ارننگ کب کرو گے جب آپ کا آرٹیکل بہت اچھا لکھا ہوگا لوگ آئیں گے اس کو پڑھیں گے تب آپ لوگ اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے جتنی زیادہ ٹرافک آپ کی ویب سائٹ پر آئے گی آپ کی ویب سائٹ پر سٹرے کرے گی پھر ہی آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی ایڈ نیٹورک سے اننگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو گوگل ایڈسنس اپروول نہیں بھی ملتی تو اس کے مقابلے میں اور بھی بہت سارے ایڈ نیٹورک ہے جن کے تھوہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کو مونیٹائز کر سکتے ہو اور اننگ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر ایسا نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب گوگل کا ہی پروڈکٹ ہے تو وہاں پر آپ کو ایڈسنس سے اپروول کروانا پر تل لیکن ویب سائٹ کے کیس میں ایسا نہیں ہے ویب سائٹ پر آپ لوگ اور بھی بہت سارے ایڈ نیٹورک ہے میں انشاءاللہ فردر ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سکھاؤں گا آپ لوگ ان کے تھوہ بھی مونیٹائزیشن اپنی ویب سائٹ پر انیبل کر سکتے ہیں اور ایڈس کے تھوہ اونلائن ارننگ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ فیوچر کورسز کے بارے میں بتا دوں جو انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر ملیں گے سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے بلوگنگ کورس وہ ہوگا بلوگر ڈاٹ کام پر بلوگر پر میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ بلوگنگ کیسے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں جو بھی اونلائن ارننگ کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا ویب سیٹ پر ورک کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے اور وہ تقریبا تقریبا فری میں کام شروع کرنا چاہتے تو میں ان کے لئے بلوگر کا کورس لے کر آوں گا وہ بلوگنگ پر سٹارٹ کرے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ابھی بگنر ہیں میں تب بھی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ سٹارٹ بلوگر ڈاٹ کام سے کریں اس کے بعد ہم شپ کریں گے ورڈ پریس پر پھر میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ورڈ پریس کیسے آپ لوگ اس پر ویب سائٹ بنائیں گے اس کو مونیٹائز کیسے کروائیں گے اے ٹو زی جو بھی میتھل دوتے ہیں وہ سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دومین کیا ہے ہوسٹنگ کیا ہے اسے اٹیچ کیسے کرتے ہیں تو یہ سبھی میتھلز میں انشاءاللہ اس کورس میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور سے ویڈیوز کو لائک کرو شیئر کرو چینل پر سبسکرائب کر کے جو ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر کے جو آل نوٹفکیشن آتا ہے اس کو سیلیکٹ کر لو میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ کے ساتھ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ